اچھا آگے چلتے ہیں یہ ہے دی سکول یہ ہے پکچر کیا ہے؟ پکچر پکچر کیا آتی ہے؟ تصویر تصویر یہ ہے ٹیچر یہ ہے سٹوڈنٹ یہ ہے کلاس یہ ہے ٹیبل یہ ہے پیپر یہ ہے لیبریری یہ ہے بک بک کتاب ہوتی ہے اور صفحے کو پیج کہتے ہیں صفحے کو پیج کہتے ہیں اچھا کرسی کو چیر بھی کہتے ہیں چیر یا سیٹ سیٹ کسی بندے کو کہنا ہو بیٹھ ہو بھائی چیر پہ تو کہیں گے have a seat have a seat have a seat have a seat بہتر ہے take a seat بھی ٹھیک ہے ادب میں مسئلہ ہے بس اچھا پینسل پینسل جو ہے یہ کیا ہے پینسل ہی ہے ٹھیک ہے board board بھی board ہی ہے pen بھی pen ہی ہے corner ہاں کونے کو کہتے ہیں کونے کو کیا کہتے ہیں corner ٹھیک ہے تو ادھر کون corner میں کوئی بیٹھا ہویا corner میں کرسی پڑی ہے کرسی پڑی ہے corner میں ٹھیک ہے دوسرے corner میں کیا ہے وہ کیا ہے وہ corner ہے وہ کیا ہے corner ہے اس کمرے کے کتنے corners ہیں four corners ہیں ہاں ہاں کیا وہ پڑی ہے corner میں بالکل صحیح اچھا اب shelf یہ اس طرح جو ہوتی ہےậ Breaking ہوتی ہے یہ shade جسے ہم کہتے ہیں shade یہ shelf ہوتی ہے یہ کیا کہ یہ آپ پر اوپر لگی ہوئی ہے یہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ زمین پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی یہ کیا ہے shelf shelf ہے اکثر گھروں میں shelf بنی qui آپ بردن رنکھے میں ہوتی ہیں لوگوں نے اس طرح اکثر گاؤں میں یہ رواز دیتا ہوتا ہے اور شہروں میں بھی ہوتا ہے تو یہ شیلس ہوتی ہے کیا ہے اچھا جی یہ میرے پیچھے پڑھنے تلافظ کیلئے سکول پکچر تیچر بک سٹوڈن پیج کلاس لائبری تیبل پیپر سیٹ پینسل بورڈ پین کورنر شیل شیل اچھا جی شیل شیل یہ دیوار کے ساتھ لگی ہوتی ہے جس کے پر کتابیں بھی رکھتے ہیں بردن بھی رکھتے ہیں یہ شیل 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 بہت بہت ریس شیل کو بھی کہہ رہے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شیل اچھا یہ شیل آگے چلتے ہیں about نفس کے ہیں about about ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے تلغنگ کے about بتاؤ مجھے تلغنگ کے about بتاؤ مجھے تلغنگ کے بارے میں بتاؤ کیا بھئی اچھا یہ لیکچر کس کے about ہے انگلیش کے about ہے یہ لیکچر کس کے about ہے انگلیش کے about ہے تو یہ بتاؤ رہا ہے یہ بھوک کس کے about ہے انگلیش یہ بھوک کس کے about ہے کس کے بارے میں انگلیش کے بارے میں about کیا ہوگا this book is about انگلیش for کے لیے for ٹھیک ہے یہ میں ان کو کہتا ہوں یہ for you ہے یہ آپ کے لیے ان کو میں کہہ رہا ہوں یہ for you ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے for you ٹھیک ہے this paper is for your friend ٹھیک ہے یہ paper کس کے لیے آپ کے دوست کے لیے تمہارے دوست کے لیے for your friend تمہارے دوست کے لیے میری آگے نام add اچھا یہ استعمال ہو رہا ہے add school میرے دو school پہ تھے school پہ school پہ تھے سکول پہ تھے سکول پہ تھا سکول پہ ہوں میں میں سکول پہ ہوں سکول پہ ہوں ٹھیک ہے سکول پہ ہوں تو my friends were at school کہاں my friends were at school اچھا ایک تو جگہ ہوتے ہیں at is this جگہ اس جگہ پہ اور اس time پہ اس جگہ پہ اور اس time پہ at eight اور at school at eight o'clock at school at eight o'clock at school یعنی یہ ہے کہ میرے friends تھے school پہ at school اور کتنے بجے at eight o'clock ٹھیک ہے at school اور at eight کلاس میں صبح کتنے بجے آئیں at seven کدھر آئیں at class کتنے بجے آئیں at seven fifteen کدھر آئیں at class کان کلاس پہ آئیں کلاس پہ آئیں at class ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا واضح کروں آگے جب آئے کہ استعمال ہوگا زیادہ تو آپ کو واضح ہوگا ٹھیک ہے with teacher is with her students teacher اپنے طلبہ کے ساتھ ہے teacher اپنے طلبہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو teacher اپنے جو students ہیں ان کے ساتھ ہے with her students ہے teacher کے ہاں اپنے students کے ساتھ ہے with ٹھیک ہے ساتھ میں ساتھ کیا اکرم صاحب کے ساتھ میں with اس کے ground جاتا ہوں کھیلنے کے لئے میں with یعنی اس کے ساتھ ساتھ کا مطلب ہے ساتھ کا مطلب with ہے پاس 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 ہے ساتھ وہ ایک اور ساتھ ہے وہ چھوڑ رہے یہ ہی آگے امت کو مسئلہ دار ہے یہ ہے with جو ہے میں اس کے with کیا یہ جملہ کیا ہے teacher is with her students teacher اپنے students کے ساتھ ہے تیچر اپنے ساتھ ہے اگر سٹیچر کے ساتھ نہ ہوتی تو teacher is not with her students teachers اپنے students کے ساتھ نہیں ہے without ٹھیک ہے without کوئی بتا ہے یہاں پہ آیا ہے without register آیا بغیر register کے آیا میں اسے کہتا تم اپنے without register کیوں آیا تم without register کے کلاس میں کیوں آیا ہو تم مدرسے میں پوچھیں کہ without cap کے کیوں پھیر رہے ہو مثال ہے پوچھ رہے مدرسے میں کہ تم without cap کے کیوں پھیر رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سلیپر رہا ہم کہتے ہیں نا سلپرز میں بتاؤٹ سلپرز مسجد جاتا ہوں میں بتاؤٹ مسجد جاتا ہوں آپ سے مشہورہ کوئی بتا رہا تھا ایسے ہی کہا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر نا کوئی سیدھی راستہ بناتے ہیں چھئی ہے چپل کی ضرورت ہی نہیں ہونی چھئی ہے یہاں پر واللہ علم آگے کیا آپ ہوتا ہے لیکن وہ بتا رہے تھے اس طرح تو بتاؤٹ اچھا کیا آپ باہر ویتاؤٹ شوز پھر سکتے ہیں نہیں کیسے آپ پھرتے ہو سڑکوں بھی ویتاؤٹ شوز پھرتے ہو باہر یہاں مدرسے کے نہیں باہر مدرسے سے باہر آپ ویتاؤٹ شوز پھرتے ہو کہیں جاتے ہیں ویتاؤٹ شوز گراؤنڈ جا رہے ہیں یار اتنا تو نہیں اخیر ہے لیکن بہت کام ہوں گے لفظ استعمال ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ویتاؤٹ شوز اچھا جا رہے ہیں تو کوئی سٹوڈنٹ یہاں پہ ویتاؤٹ اپنے ریجسٹر نہ آئے کوئی سٹوڈنٹ اپنے ویتاؤٹ ریجسٹر نہ آئے تھنک کہتے ہیں چیز کو ٹھیک ہے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا تھنک ہے یہ کیا یہ تھنک داغاز ہے یہ تھنک پیپر ہے یہ تھنک پیپر ہے پھر اس کے پاس ہی سوال ہوتا ہے یہ کیا تھنک ہے وہ کیا کہنا ہے یہ تھنکいて ہے یہ تھی ہیں یہ چیز مارکر ہے تھنک کیا ہے ٹھیک ہے تو میں ہی پوچھتا ہوں what is this thing on your head this thing is your cap what is that thing that thing is a pen ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں بوت ساری چیز ہیں بوت ساری چیز ہیں بوت ساری چیز ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے word ٹھیک ہے word تو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں یہ ایک نیا word ہے ہمیں آج ایک نیا word سیکھیں یہ نیا word ہے یہ کیا ہے نیا word ہے تو یہ اپنے اس سے پہلے یہ سارے نیا word سیکھیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے نیا words ہیں کیا ہے اور ایک کیا ہے نیا word ہے word ایک thing بھی کیا ہے word ہے thing بھی کیا ہے word بھی ایک thing ہے word بھی کیا ہے ایک چیز ہی ہے نا تو ورڈ بھی کہا ہے ایک نینک ہے چلو یار ایسے پر جان نہیں کرتے اچھا یہ جو ہے یہ سارے کہا ہے ورڈز ہیں یہ کہا ہے ورڈز ہیں تو ہمارے ورڈز استعمال ہونے چاہیے ہیں ہم بوکیبلیری میں کیا سیکھتے ہیں ورڈز سیکھتے ہیں ٹھیک ہوگا پرابلم مشکل پرابلم کیا ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار میں آج کل بڑی پرابلم گنٹھا سا ہوں کیا پرابلم ہے آپ کا بس آج کل دل نہیں کرتا کام کرنے میں یہ میرا پرابلم ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے استاد آپ کا پرابلم دور کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں ایک پرابلم میں پھسا ہوں کس میں میں پرابلم میں ہوں ٹھیک ہے اب مثال ہے بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں مسائل اچھا جو عربی میں مسائل کہتے ہیں نا یہ جو پوچھنے ہیں مولماء حضرات سے اس مسائل کو کہتے ہیں issue اس مسائل کو کیا کیا تھے issue کہتے ہیں مسائل کو کہتے ہیں issue i-w-s-u-e issue issue میرا issue یہ ہے اس issue کا یہ ہے issue number one issue number two کوئی مسئلہ لکھ رہا ہوتا ہے کوئی issue لکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے issue sharing ہاں 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 تو ہر کسی کی زنگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے ہر کسی کی زنگی میں کوئی نہ کوئی وہ پرابلم ہوتا ہے پرابلم اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرح ہم رجوع کرے سے issues پوچھنے آتے ہیں کیا پوچھنے آتے ہیں وہ اپنے issues میں اپنے problems بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں issues بتاتے ہیں issues کیوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ صرف اپنے issues بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں تو مفتیان اطراب اس کا solution بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں اس کا حل بتاتے ہیں اس کا حل بتاتے ہیں solution solution حل ہوتا ہے ہاں حل یعنی اسلامی لحاظ سے اس کا حل کیا ہے شرن اس کا کیا حکم ہے سلوشن ایس او ایل یو ٹی آئی او این وہ اس کا سلوشن بتاتے ہیں ایس او ایل یو یو ٹی آئی او این ٹی آئی او این سوری ایس او ایل یو ٹی آئی او این سلوشن ہسٹری مسلمانوں کی ہسٹری بڑی بڑی زوداستہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری بہت عظیم ہے مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے بڑی عظیم ہے مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اچھا جی ہسٹری ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے ہسٹری ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اس کا ایک دورہ بھی ہوتا ہے ایک کورس بھی ہوتا ہے ایک کورس بھی اسپیگر کراتے ہیں اس طرح ہو رہا ہے اسپیگر کورس اچھا وہ جانے دعا فرمائیں کہ وہ بھی جائے رہی ہے اچھا ہسٹری اگلا جو ہے جیوگرفی کیا ہے جیوگرافیہ کو کہتے ہیں جیوگرافی جیوگرافیہ کو کیا کہتے ہیں جیوگرافی مجھ سے کوئی کچھ ہے اس علاقے کی جیوگرافی کیا ہے تو میں کہوں گا اس علاقے کی جیوگرافی پلیٹو ہے یہ علاقہ یہ کیا ہے علاقہ پلیٹو علاقہ وہ ہوتا ہے جہاں زمین اوپر نیچے ہوتی ہے جس طرح یہاں کی ہے یہ جیسے یہاں کی زمین ہے یہ پلیٹو ہے یہ کیا ہے ایسے دنیا میں اور زگویں ہیں جہاں ایسی طرح کی زمین ہیں یہ کیا ہے پلیٹو ہے یہ جیوگرافی ہے اس میں کچھ زمینیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں انشاءاللہ وہ بھی انٹرسٹنگ بھی ہے وہ ضروری بھی ہے اچھا جیاؤگریفی ہوگی جیاؤگریفی کیا ہے کیا آپ لوگ جیاؤگریفی میں انٹرسٹڈ ہیں جیاؤگریفی ہے نہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیاؤگریفی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اچھا law law کہتے ہیں کانون law کہتے ہیں کانون law جو ہے نا اس کو سب سے بلند چیز جو ہے نا تقریبا ابھی میرے خلق سے law ہی ہے اس میں law ہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سارے laws بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آگے laws بتائے تھے law کیا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح کی حرکات کرے کون سی نہ کرے کس طرح کے رویہ رکھے کون سے رویہ نہ رکھے یہ سارے کیا ہوتے ہیں laws ہوتے ہیں لیکن جب یہ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں تو ان کو law کہتے ہیں law کہتے ہیں تو قانون یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر کیسے لوگ چلے کیسے نہیں چلے عرض چلیں گے ان کے ساتھ کیا کریں صحیح چلیں تو ان کے ساتھ کریں یہ ہی سارے laws کس نے بتائے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے ان کو کس نے بتائے تھے اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی طرف سے laws آئی تھے سائنس 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 ہی ہے سائنس ہی ہے ماتھمائٹکس بھی ماتھمائٹکس ہے ماتھ ریاضی ماتھمائٹکس ریاضی ماتھ سی ہے ماتھمائٹکس لینگویج ابھی ہم کون سی لینگویج سیکھ رہے ہیں we study english language we are study english language we are study english language سبجکس بھی ہمارا انگلیش ہے لیسن بھی اس وقت انگلیش کا چال رہا ہے یہ لیسن جو ہے نا جائے گا ساڑھے گیارہ بجے تھا یہ لیسن کم تک جائے گا آپ کا جو اوپر میں نے چیزیں پوچھے ہیں اس کے بارے میں کوئی question ہے تو آپ نے answer دیا ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ نے کیا answer دیا ہے کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے answer دیا ہے کوئی نہیں ہے میں آپ کا test بھی لوں گا انشاءاللہ اور تمہارا تو نہیں لوں گا کیونکہ اگر morning میں لے لیا تو evening میں آپ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے شام آپ evening میں نہیں آئیں گے پھر پھر آپ کہیں گے شروع میں easy تھی انگلیش اب انہوں نے difficult بنا دیا ہے اور میں right کہہ رہا ہوں اور استاد wrong ہے اور میں class میں first ہوں اسی وجہ سے میں different ہوں ساروں سے باقی سارے same ہیں different ہے مختلف اسی وجہ سے سارے کیا ہیں different ہے مجھ سے ٹھیک ہے سارے different ہے کیونکہ میں استاد کو کہہ رہا ہوں کہ استاد last ہے واقعی اس نہیں کہتے استاد لاست ہے یہ میں کہہ رہا استاد لاست ہے اس لیے میں کیا ہوں لوگوں سے دیفرنٹ ہوں میں لوگوں سے دیفرنٹ ہوں جس طرح ہم دیفرنٹ ہوتے ہیں لوگ کچھ دیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ تو طلبہ سیم ہے طلبہ کیا ہے سیم ہے اچھا اور ایوری طالب علم یہاں پہ اچھا ہے ایوری طالب علم کیا ہے یہاں پہ اچھا ہے ایوری طالب علم یہاں پہ کیا ہے دعا کریں اور طالب الام آجے دعا کریں اور طالب الام آجے اور طالب الام آجے اور طالب الام آجے دعا کریں اور طالب الام آجے ٹھیک ہے ایبری سارے ایبری سارے ایک دو اچھا یہ ایک دو پھر دیکھ رہتے ہیں یہ جو ہے کوشٹن کیا سوال ہے میں آپ سے کوشٹن پوچھ رہا ہوں آپ مجھے اس کا انسر دے رہے ہیں میں ہفتے میں آپ کا ایک دفعہ ٹیسٹ لوں گا کیا لوں گا آج آئے ہیں سبح سبح میں نے آپ کا ٹیسٹ لیا کیا لیا تمہارو آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا کل تمہارو کیا ہوتا ہے آنے والا کل آنے والا کل کو کیا کہتے ہیں گزشتہ کل کو کیا کہتے ہیں گزشتہ کل کو کیا کہتے ہیں یسٹر ڈے کیا آج کو کیا کہتے ہیں ٹوڈے آنے والا کل کو کیا کہتے ہیں اچھا یہ تو کل ہے نا اور یہ پرسوں ہیں پرسوں کو کہتے ہیں day after tomorrow کیا کہتے ہیں وہ دن جو بعد میں ہے tomorrow day after tomorrow کیا بعد میں کہتے ہیں after بعد وہ کیا کہتے ہیں day after tomorrow day after tomorrow کیا ہے پرسوں day after tomorrow کیا ہے پرسوں ہم آگے بھی استعمال کرتے ہیں پیچھے بھی استعمال کرتے ہیں پیچھے کے لئے آج سے استعمال کریں day before yesterday day before day before yesterday day after tomorrow آپ کی چھٹی ہوگی انشاءاللہ نہیں ہے ایک سکتے ہیں آج کیا ہے monday tuesday غلط ہوگی آج tuesday نہیں ہے monday آج monday ہے ٹھیک ہے اچھا آج یہ بٹے ہیں یہ اس نے tuesday کیا سکتا ہے آج آج مصید بھائی کو بھی ہم نے یقین جلا دیا تھا کیا tuesday اچھا یہاں پہ بیٹھوئے اچھا یہاں پہ morning اور evening ٹھیک ہے morning ابھی یہ کونسی class ہو رہی ہے zohr کے بعد کونسی class ہوگی evening class ہوگی zohr کے بعد کونسی class ہوگی بلکہ zohr کے بعد late afternoon ہوگی کیا ہوگا اور مغرب کے بعد کونسی ہوگی مغرب کے بعد کونسی ہوگی یہ مغرب کا وقت کونسا ہے evening مغرب کا وقت evening ہے ٹھیک ہے اور مغرب کا وقت میں مغرب کا وقت کے بعد کہا رہا ہوں مغرب کا وقت شام کا وقت اس سے پہلے بھی evening ہے اس سے پہلے بھی evening ہے اثر کے بعد evening ہے ہاں یہ کہا ہے اثر کے بعد کیا ہے اور شراب کے صرف بعد morning شراب کے بعد اور فجر کے فوراں بات فجر کے جب سورے نکل رہا ہوتا ہے وہ dawn ہوتا ہے بلکل شروع کا ایسا وہ کیا ہوتا ہے dawn بلکل شروع کا ایسا یہ جو dawn bread نہیں ہے یہ dawn paper ہے یہ اسی کی اوپر نام لکھا ہے صبح کا وقت اسے کیا کہتے ہیں صبح کا وقت کیا اسے کہتے ہیں تلوی افتاب نہیں ہے ایک اور بھی لفظ ہے اس کا پتہ نہیں پتہ نہیں میں زیاد سے نکال گیا وانا dawn اسے کہتے ہیں یہ جو وقت صبح کا بلکل شروع کا وقت ہوتا ہے جب صورت نکال رہا ہوتا یعنی بلکل یہ dawn ہے یعنی شاید صورت نکلا بھی نہیں ہوتا اس وقت اور وہ جو light سی آرہی ہوتی ہے یہ dawn کا وقت ہے یہ کون سا dawn کا وقت ہوگیا پھر جب صورت نکال جاتا ہے اشراق کے بعد تو morning ہو جاتی کیا ہو جاتی ہے morning جب صورت زوال کے وقت اوپر پہنجاتا ہے what time ہوتا afternoon وہ کیا ہوتا afternoon ہو جاتا زوال کے بعد afternoon ہو گیا زوال سے پہلے noon ہو گیا زوال سے پہلے noon ہو گیا اچھا اب afternoon noon ہو گیا اب جو ہے late afternoon یعنی evening سے پہلے کا وقت evening سے پہلے کا وقت اثر سے پہلے کا وقت late afternoon ہماری دوسری کلاس late afternoon میں ہوتی ہے اور before evening میں آپ لوگ کھیل رہی ہوتے ہیں اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں پھر night ہو جاتی پھر جب مدیرہ مکمل حادث ہے night آج 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 انگلیش پڑھنا easy ہے یا difficult ہے easy ہے easy دفکٹ والے کتنے آت کھڑا 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 تو یہ ہم کہتے ہیں یہ different ہے یہ کہیں یہ different ہے یہ مختلف احساروں سے کیونکہ صرف ایک ہے یہ صرف لفظ استعمال کر رہا ہوتی پرشان نہیں ہو آسان مشکل آسان مشکل ہو گیا easy آسان کیا ہو گیا easy ہو گیا مشکل کیا ہو گیا difficult ہو گیا ایک رائٹ کہتے ہیں دائیں جانے کو ایک رائٹ کہتے ہیں صحیح تم نے رائٹ بات کیا تم صحیح بات کیا تم نے رائٹ بات کیا آپ نے رائٹ بات کیا آپ نے رائٹ بات کیا جو رائٹ یہ دھر لکھ رہے ہیں three of your answers were wrong آپ کے تین جوابات غلط تھے three of your answers تمہارے تین جوابات were wrong غلط تھے ٹھیک ہے آگے چلتے first last ہو گیا different same ہو گیا every ہاں every بندے کو پودے لگانے چاہیے every بندے کو سارے بندوں کو پودے لگانے چاہیے every person every person تو every person پودے لگانے every person پودے لگانے ٹھیک ہے every person ٹھیک ہے پودے لگانے تو every اتھر لکھا ہے اس کا every answer on our test was right every answer every answer کیا ہوگا سارے جوابات every answer کیا ہوگا ہر جواب on her test was right اس کے ٹیس پر was right صحیح تھا اس کے یعنی سو پودے سو نمبر آئے تو کیا every answer کیا ہے on our test was right یہ سمجھ آگے آج کون کھڑا ہوگے بتائے گا اس کے بارے میں ٹھیک ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کھڑے ہوگا آپ پیچھے جو ہیں کھڑے ہوگا ایک سے آپ سے میں پوچھتا ہوں کچھ چیزیں یہ ڈیفریٹ کون کیا ہوتے ہیں آج کھڑے اچھا ڈان کون سا ہوتے ہاں ڈان کون ہاں فجر ہاں دی فجر ہے اس سے کھڑے ہوگا ٹھیک ہوگی بیٹھے ٹھیک ہے اگلے کھڑے ہو جائیں جی آہ آپ چلیں کھڑے ہو ٹھیک ہے یہ ڈیفیکلٹ کام ہے مشکل کام ٹھیک ہے آپ نے یہ رائٹ کھڑے ہو جائیں درست کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا آہ آگے کھڑے ہو جائیں جائیں تائر کھڑے ہو جائیں آپ ایوری 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 تالیب ایوری ستوڈنٹ شوڑ برگ اس نوٹ بک ایوری ستوڈنٹ ایوری ستوڈنٹ کھے سارے تالیب آہ آہ چلے دیں فرات فرات کھوڑے ہو پوچھ کے آئے وہ کہہ رہے جلدی آئے کہہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھے ہیں آگے دیان سے سنیں ٹھیک ہے MORE ٹھیک ہے more give me more مجھے اور دو give me مجھے اور دو ٹھیک ہے لکھا ہوتا ہے give me more پیپسی مجھے اور پیپسی دو ٹھیک ہے give me more پیپسی مجھے اور پیپسی دو یہ لکھا ہوتا ہے میں یہ سکتھا رہا تو مجھے اور روٹیاں دو مجھے اور روٹیاں دو روٹی کو کیا کرو مور دو روٹی کو کیا کرو مور دو مور اور مور مور دو مجھے آنکہ سے میں پوچھتا ہوں کیا تم شور ہو اس بات پہ دست روٹیاں کھا چکے ہو آگے برنے کا خطر ہے کیا تم اپنی بات مور روٹیاں مانگ رہے ہو تو تم شور ہو جو تم کہہ رہے ہو تمہیں یقین ہے ٹھیک ہے تم کیا شور ہو کہ میں تمہیں دوں یہ بات وہ کہتے ہیں ہاں میں شور ہوں میں یقین ہے مجھے کیا تم شور ہو ٹھیک ہے آئی ام شور ٹھیک ہے مجھے یقین ہی ہو گیا کہہ رہے ہیں یقین ہے I am sure مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے I am sure that all students were out of the library مجھے یقین ہے کہ تمام students library سے باہر تھے I am sure انگر میں یوں بھی پوچھتا ہوں مثال یہ ایک طالبِ لَم سے پوچھتا ہوں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پوچھتا ہوں وہ طالبِ لَم کا ہے وہ کہتا ہے they are gone to Lava they are gone to Lava میں پوچھتا ہوں are you sure are you sure کیا آپ کو یقین ہے میں کیا پوچھتا ہوں are you sure کیا پوچھتا ہوں are you sure کیا پوچھتا ہوں are you sure ٹھیک ہوں اچھا پھر آگے چلتے ہیں any few many ٹھیک ہے any or some any کچھ they are not any pencils کوئی بھی any کیا ہے کوئی بھی اور some کیا ہے کچھ تو میری جیب میں کوئی بھی pencil نہیں ہے میری جیب میں any pencil نہیں ہے میری جیب میں any pencil نہیں ہے ٹھیک ہے میری جیب میں any pencil نہیں ہے کیا تمہارے پاس any پیسے ہیں کیا تمہارے پاس کائے نہیں پہنچ پہنچ لائے awat کیا تو Kita بہت Review خدمت کی لائے خدمت کیلئے پہلی خدمت سے گئے کسی اور کلاس سے گئے خدمت سے پہلے ہی کچہ رہے گئی چار لبا گئے ہیں چار لبا گئے ہیں چار چھٹی پہ ہیں چار میں نے تو چاہیے نہیں پی لیکن لے آئے باقیوں کے لئے ہاں چاہے نہیں میرے لئے لئے لے جائیں اور جلدی بس لیں ہاں خیل کے لئے جلدی بس آجے کون جائے گا کھڑا ہو جائے کتنے چاہیے آپ کو چاہیے کتنے آپ کو جلدی کر دیں تھوڑا سا آجے چلیں 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 آجے کیا ہم کہہ رہے ہیں اینی تو میں نے پوچھا ہے کہ میری جیب میں اینی پینسل نہیں ہے آپ لیں جلدی سے لیں آپ تو بیٹھیں اور آپ میری جیب میں لیں وہ کوئی مسکر نہیں آجے میری جیب میں اینی پینسل نہیں ہے میری جیب میں میری جیب میں کوئی بھی پینسل لیں گے میری جیب میں سم منی ہے میری جیب میں کچھ پیسے ہیں میری جیب میں میری جیب میں سم منی ہے کیا تمہارے پاس سم منی ہے ہے یہ ہے 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 تو یہ ہے 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 حسن کیا مجھے ہم کیوں ہم ہم حسن ہم yes i have a pencil yes do you have any pencil do you have some money yes i have some money yes i have some money oh yeah i have a few ask few look few look joehan who love a few look love a few know so there's a lot of love a few look or many look and it there many students are here few are in lava many students are here and few are i have a lot of okay yeah give few words are on the blackboard culture few words are in blackboard people yeah look at many and space people are in the page and many and space people are many words and space people can or a few کیا؟ Goàn. پر کہہ یہ ہے؟ فیور ورڈ South Park پر کہہ یہ ہے؟ فیور style بروڈ، چل م کا مقود ہے؟ خفر ردہ ہیں؟ اگر ایک ستوڈنٹ کہها رہے دنقا�� مہربی طیب تو ہم کہہ گے کہ بچوں کو ساڑھے ماں کہتی ہیں رات کے ساؤں گئے سونا چاہیے جو دوسرا بندہ کہ رہے ہیں وہ آژی سو رہے ہیں دوسرا کے ہیں جو ہیںigos دلوں میں نے کہا ہے کہ ہے کہ میں نے کہا ہے.... توی مجھے دوسرا بندہ کیا رہا ہے؟ وہ آلرڈی سو رہے ہیں توی مجھے کہ ہم بجے مطبخ میں پہنچنا چاہیے ہیں تو وہ آگے سے کیا رہے ہیں؟ ہاں بندہ وہ آلرڈی مطبخ پہنچے گے ٹھیک ہے؟ مجھے کہتا ہوں گراؤنڈ میں بچوں کو اس ٹائن پہنچنا چاہیے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مطبخ پہنچے گے تو ماشاء اللہ آلرڈی پہنچے گے ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ مطبف میں آپ لوگوں نے ابھی آپ کے آج ہو رہا تھا کہ انٹیچرز کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگوں کا ٹائم ہے ساڑھ گیرہ سے پہنے پارا بند ہو جائے گا اب آپ کا ادھر کھانے پہ داخلہ ہونے کے لیے پہنے پارا تک جو نہیں ٹیک گا تو وہ پھر اچھالا روزہ رکھے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتا دیا گیا آپ ساڑھ گیرہ بجے وہاں پہنچو ٹھیک ہے پہنچیں گے ایک یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے تلاوت کیلئے اپنا ٹائم پہ پہنچیں جو وہ بتا رہے ہیں مسجد میں ورنہ وہاں کی ٹیچر یہاں بتائیں گے اور یہاں پہ آپ ایپ سیٹ ہوں گے اور یہاں پہ یہ جب ایپ سیٹ ہوں گے تو دورے کے آخر میں یہ دیکھی جائے گی یہ لسٹ کون دیکھیں گے مفتی وطار صاحب دیکھیں گے دیگر حضرات دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر آپ نے کیا ہونا ہے کہ تلاوت پہ کام پہنچنے ہیں ٹائم پہ پہنچنے ہیں تلاوت پہ ٹائم پہ پہنچنے ہیں ورنہ تیچر بتائیں گے اور دوسرا کیا ہے آپ نے کھانے پہ بھی ٹائم پہ پہنچنے ہیں اور کھانا صبح نبیر کا ہو اور رات کا ہو دونوں کے ٹائم پہ پہنچنا ہے ٹھیک ہے ورنہ نہیں ملے گا وہ انہوں نے سیدھا ذا پھکا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے آل ریڈی ٹھیک ہے آگے ہمارے کچھ سوالات آگے ہیں ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے سوالات آئے ہیں سوالات سے پہلے جو ہم نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا تھوڑا آتے ہیں ایک سکر